ایمپورڈر اسی لیے ہلو ہلو جی کون بول رہا ہے عبداللہ بات کر رہا ہے آپ کا کولہ ہے تتین مرتے جی جی میں نے کیا تھا بولیے جی اصل میں وہ آپ کو آیت لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات الحسانہ ہے نا جی تو پہلے سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اصول کیا ہیں یعنی آپ کے لئے استدلال کرنے کی چیزیں کیا کیا ہیں یعنی کن چیزوں سے آپ استدلال کر سکتے ہیں دلیل پکڑ سکتے ہیں نمبر کن دیا میرا ارے بھائی نمبر کسی نے بھی دیا آپ بات کرو نا تو آپ بتائیے گا نمبر کس نے دیا نمبر میرا آیا گروپ میں آیا تھا الاصلاح نامی گروپ میں آیا تھا تو میں آپ بات کرو نا نمبر کس نے دیا چھوڑو وہ سب کو تو میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کن چیزوں سے دلیل دینے کے قائل ہوں گے فائل ہوں گے ایک چیز سے آپ دلیل دیں گے تو اس چیز سے اسی چیز کو مانیں گے جو آپ کی اصول ہوں گے یعنی کہ آپ قرآن سے دلیل دیں گے تو آپ اگر اصول ہوں گے کہ صرف قرآن ہی کو ماننا ہے اس کے علاوہ سے نہیں نکلنا ہے تو آپ کو قرآن سے ہی ہر چیز ثابت کرنے قرآن کے علاوہ دوسری چیز بھی اگر آپ مانتے تو پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا تو آپ کی اصول کیا ہے صرف قرآن ہی آپ مانتے ہو یا کچھ اور بھی چیز کو مانتے ہو حدیث کو بھی مانتے ہو حدیث کو بھی مانتے ہو جی اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو اب میں یہ کہا رہا ہوں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسانہ تو اس آیت سے آپ کیا مراد لے تو یہاں پاس یہ سورہ آزاب کی آیت ہے آیت نمبر اکیس مجھے مت بتاؤ آیت نمبر اکیس وغیرہ میں حافظ قرآن والحمدللہ تو سورہ آزاب کی آیت ہے نا یہ جی جی تو آپ اس سے کیا مراد لیتے ہو یہی بات دوسرا جگہ لکھا ہوا ہے یہی بات سورہ مطمینہ سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر چار میں سورہ 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 مطمینہ سورہ مطمینہ دو تھپر ماروں گا سیدھے ہو جاؤ گے سورہ مطمینہ پورے قرآن میں کوئی کہیں بھی سورہ نہیں ہے سورہ نمبر ساتھ ہے بھائے غلط بول رہے سورہ الممتحینہ ہے وہ انگلیس انہوں نے ہو گیا ہے لیکن وہی بولا نہیں ہے انہوں نے ہو گیا نہیں آپ کو معلومی نہیں ہے اصل آپ نے قرآن کی اوپر سٹیڈی کی ہے لیکن قرآن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے کسی نے لکھ دیا آپ نے اس کو پڑھ دیا قرآن ڈائریک دیکھتے تو آج گمران نہیں ہوتے میں پہلے اس آیت پر بات کر رہا ہوں کہ کیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسانہ سے حضور مراد نہیں ہو سکتے بول کر کے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد حضور نہیں ہے اچھا وہ تو آپ لے رہے ہیں نا مراد آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ رسول جب یہاں پاس آیا ہے آپ کیا مراد لے تو یہاں پاس کون مراد ہوں گے رسول رسول کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو کے لئے کیا لفظ آئے گا رسول رسول نہیں نہیں رسول جمع ہے کیا نہیں رسول ہی لکھا گا رسول نہیں نکھا گا ارے اللہ کے بندے وہ رسولی وہ فی حرف جر کی وجہ سے آیا ہے رسول میں جمع رسول رکو میں آیت رسول جمع لفظ رسول جمع ہے نہیں واحد رسول کا مذہب واحد ہاں تو پھر جو بھی ہو تو یہ تو جمع ہو جائے گا میں آیت نکال دینا بھائی ایک منہ میں کھانا کھا رہا ہوں اسی لئے میں اچھے سے جواب نہیں جائے پا رہا ہوں نہیں آپ اچھے سے کھانا کھالو آرام سے مرنا مت مرے گا اللہ کا مرزی رہ گا تبی مرے گا جی بلکل بلکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اچھا حضور کو آپ آخری نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو جی مانتے ہیں حضور کو آپ آخری نبی مانتے ہو جی مانتے ہیں حضور علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے ہو جی مانتے ہیں تو پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ جب حضور علیہ السلام کی شریعت کو آپ مانتے ہو فالو کرتے ہو بس مجھے ایک حضور علیہ السلام کی شریعت کے اندر میں جو مسلم ہستی اس سے مجھے یہ دکھا دو کہ اس سے معنی لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس و تن سے حسنہ سے مراد رسول اللہ کی ذات نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کسی ایک سے دیکھ جو میں بتا رہا ہوں دوسرا آیت ہے تمہیں کہ دوسری آیت ہے اس میں کیا لکھا ہوا کہ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے نام لے کے اللہ کہہ رہا ہے آیت پڑھوں غلط پڑھ رہے آپ تو آپ صحیح کر دونا میرا عربی کمجھوڑ ہے تو آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے پھر آگے سنیے مات پڑھو آپ مت پڑھو بس رہنے دو سن لیا ہے ہاں میں نے سن لیا سورہ نمبر ساتھ ہے آیت نمبر چار بس 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 یہاں پاس روک جوا اس میں لکھا مسلمانوں تمہارے لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں سے بہترین نمونہ ہیں جی 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 تو میں یہ کہا رہا ہوں کہ یہاں پاس عبراہیم علیہ السلام کو جو آپ نے مراد لیا عبراہیم علیہ السلام جی بلکل بلکل میں مان رہا ہوں تو آپ اس کو یعنی کہ دین حنیف ہے اور سچا دین ہے تو آپ اس سے مراد آپ اس سے مراد عقائد لیتے ہو یا فروع کو لیتے ہو جو لکھا ہے تمہارے لئے اب جو جو قرآن پڑھے گا اس کے لئے میں مان لیا نا میں مان لیا نا اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کو فٹ جو کرتے ہو وہ عقائد کے اوپر یا فروعات کے اوپر فٹ کرتے ہو کس کے اوپر فٹ کرتے ہو کہ عبراہیم علیہ السلام کی شریعت کو تم کو ماننا ہے عبراہیم علیہ السلام ہم بھی مانتے ہیں قرآن ہے الحمدللہ ہم مانتے ہیں اب رہی بات کہ اس کو مانتے ہو آپ فروعات میں مانتے ہو جہاں پہ نام لے کے لکھا ہے اس کو تو بیان نہیں کر رہا ہے جہاں پہ نام نہیں لے کے لکھا ہے وہ بیان کر رہے ہو میں کہا رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کا مانا جو صحابہی قراب جو مفسرین بیان کریں گے محدثین بیان کریں گے وہی محتبر ہوگا آپ کا پیٹ کا گڑا ہوا محتبر نہیں ہوگا آپ جواب نہیں دے رہے ہو نا میرے بات کا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے جو آیت پیش کر لی ہے اسی طریقے سے اور بھی آیت خیر وہ سب آیت اپنی جگہ میں میں کہا رہا ہوں اس سے آپ مراد کون سی جگہ لیتے ہو دین کو لیتے ہو تو دین ایک ہی ہے اس میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے اب رہی بات کہ آپ اقائد میں لیتے ہو یا فروات میں لیتے ہو بحث اس کی اوپر ہوگی میں اتنا سمجھتا ہوں جو عربی میں لکھا ہوا ہے نہیں آپ کی سمجھ مجھے نہیں چاہیے مجھے آپ کی سمجھ نہیں جو لکھا وہ تو سمجھئے گا بھائی میں کہا رہا ٹھیک ہے قرآن کو سمجھو گے کس سے قرآن کو اپنی فہم سے سمجھو گے یا قرآن کو جو سلف نے سمجھا اس کو سمجھو گے اس سے سمجھو گے آپ آپ مجھے بس اتنا بتاتے کہ اس آیت سے آپ جو لیتے ہو وہ اقائد کو لیتے ہو یا فروات کو لیتے ہو اگر اقائد کو لیتے ہو تو بحث نہیں ہے ہماری اگر فروات کو لیتے ہو تو پھر میں قرآن سے مثالیں دوں گا جس میں لکھا ہے تمہارے لیے جس در کیا ہے اس کا مرحب میں ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں ہمارے ہی لیے ہو میں مان رہا ہوں میں آپ سے بس یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اقائد میں آپ اس کو فٹ کرتے ہو یا فروات میں اگر فروات پہ فٹ کرتے تو بولو میں قرآن مجید کی بے شمار آیتیں پیش کروں گا جس سے واضح ہو جائے گی اور حدیث نبویہ پیش کروں گا جس سے واضح ہو جائے گی جس سے مرحب کیا ہے تھوڑا آپ بتا دیں آپ کو معلوم نہیں ہے میں تو جو لکھا ہوں وہ معلوم نہیں کھا لیے بس تو یہی کہا رہا ہوں نا مفسر قرآن اللہ ما قرتبی مالکی رحمہ اللہ یہ کیا فرماتے ہیں پتا ہے آپ کو بولیون ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو ایک سکر دوپیان اللہ ما لیس میں لکھتے ہیں وَسَّحِحُ الْإِتِّبَاءُ فِي الْأَقَائِدُ دُونَ الْفُرُعُ اللہ ما قرتبی مالکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح بات اس سے یہ ہے کہ اس سے مراد الْإِتِّبَاءُ فِي الْأَقَائِدُ میں تمام انبیاء علیہ السلام کے اقائد ایک ہی تھے تو اس سے اقائد میں لینا ہے دون الفروعات میں فروعی مسائل میں نہیں لینا ہے اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر دیکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اب اس امت محمدیہ کے اندر میں کیا کہتے ہیں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے اسی طریقے سے پہلے کی انبیاء علیہ السلام کے لیے قربانی کا گوشت اور مال غنیمت یہ حلال نہیں تھا حتی ایسی آگ جو ان کے نظر و نیاز کو کھاتی تھی لیکن محمد علیہ السلام احلت لیل غنائی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اسی طریقے سے بے شمار اور مسائل جیسے کہ اس سے پہلی کی شریعتوں کے اندر میں بھائی بہن میں نکاح ہوتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر میں بھائی بہن کا نکاح جائز نہیں ہے تو واضح ہو گیا واضح ہو گیا نا پہلے ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا بلکل ہوتا تھا کہاں لکھا ہے پہلے ہوتا تھا آپ اس کے منکر ہو کیا کہ نہیں ہوتا تھا تو آپ آپ ایسی بول رہے ہو کہ پہلے بھائی بہن نے تاتھی تو آپ کیسے بولے ہوں آپ آپ منکر ہو کیا اس کے ارے بھائیہ میرے میں یہ پوچھ رہا ہوں جو آپ کہہ بھائی بہن میں پہلے سادھی میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ منکر ہو تو میں تفسیر ابن کسیر کا حوالہ وغیرہ دوں گا اگر آپ منکر ہو تو اگر آپ منکر نہیں ہو تو پھر حوالہ دینے کوئی ضرورت نہیں پڑے آپ آپ بولے نا کہ بھائی بہن میں سادھی ہوتا تھا پہلے جی 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 تو ہوتے تھے کئی سے آپ کو معلوم چلا ابن کسیر رحمہ اللہ نے لکھا اپنی کتاب تفسیر ابن کسیر انہوں نے ایسا لکھا جی میں ایسے ہی بات نہیں کرتا حوالے سے بات کرتا ہوں اچھا تو انہوں نے جو بولا وہ ٹھیک ہے اتنی جو دلیلیں دی میں نے اتنی مان لی آپ نے تو انہوں نے جو بولا ٹھیک ہے کیا اے آپ قرآن بول رہا ہے تو ان کا قول حجت ہوگا نا جبکہ آپ اس سے مضبوط دلیل لا کر کے ہمیں دے دیں آپ کے لئے قرآن حدیث حجت نہیں ہے آپ قرآن سے دے دیں کہ نہیں تھا ختم میں مان لوں گا میں نے قرآن سے مثال دی سورہ یوسف کی آیت نمبر سو میں نے مثال دی آپ کے سامنے شعطہ پارا کی ابتداء کی آیت میں نے دی کہ تأکلہن نار ایسا نظر و نیاز جس کو آگ آ کر ایک خاتے تھی کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی چھیک طریقے سے اس میں سے ایک لفظ یہ کہ اوحلت لیالغنائی میرے لئے مال غنیمت کو حلال کیا گیا تو فروعی مسائل میں تو اختلاف ہے واضح ہے تو جو میں نے علامہ کیا کہتے ہیں تفسیر قرطوبی کے حوالے سے دیا تھا وہ تو بالکل واضح ہے اب اس میں آپ کو کیا ڈاوٹ اور کیا پریشانی ہے یہ تو کلیر ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ملکتے قوم کے لئے آئیڈیل ہیں ہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لئے آئیڈیل ہیں بلکل ہاں بلکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری امت کے لئے نمونہ آئیڈیل ہے نا ہاں بلکل آپ نے کیوں کر پرویزی کے اوپر کیا کیا کام کیا پرویزیت کو کیوں نے آپ نے کیشٹریڈی تو آپ کی پرویزیت والی دکھ رہی ہے قرآن کی آیت ایک آور ہے میں آپ کو پڑھ دے رہا ہوں تھوڑا اسے اس کے بارے میں بتا دیں گے تو اچھا ہوگا اس کے بارے میں تو میں سمجھ گیا جو آپ بتائیں اچھے طریقہ سے روکی ایک منٹ میں آیت پڑھ دے رہا ہوں آپ کے سامنے اس میں لکھا ہے سورے باکرا کی آیت نمبر تیرپن اس میں لکھا ہے آوزباللہ منہ سیتانی رجین بسم اللہ الرحمن الرحیم جی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دی اور فرکان دی اور تاکہ تم ہدایت پاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور فرکان دی اور لوگ علماء کیا بیان کر رہے ہیں کیا کتاب رات دی موسیٰ علیہ السلام کے فرکان بیان نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی مولانا جی ڈاڈ کیا مجھے مجھے اس آیت سے آپ نے کیا سمجھا اور کیا آپ کا نظریہ کیا ہے موقف کیا ہے اس کو واضح کر رہے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کتاب دی اللہ اور فرکان دی موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اس پر تو کوئی سے آپ کوئی اختلاف ہے کیا کچھ ہاں اختلاف ہے تورات نہیں لکھا عربی میں اگر میں نے تورات دکھا دیا تو آربی میں ہاں آربی میں آربی میں لکھا ہے سورہ عمران آیت نمبر 49 میں یہاں پہ کیا لکھا ہے وَاِوْحَلِّمُ الْكِتَاب وَالْحِکْمَت وَالْتَوْرَات وَالْإِنجِل یہاں پہ اللہ چار چیز کہہ رہا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تورات دی حکمت دی اور کتاب دی اور لوگ کیا بیان کر رہے ہیں خالے انجیل دی ایک پر رکھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اس کو میں نے ثابت کر دیا حدیث موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے نام سے ہاں موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ چلیے سورہ نمبر آیت نمبر بتائیے ہاں میں آپ کو حدیث سے قرآن سے دو سے بھی میں دکھاؤں گا کیونکہ آپ نے حدیث کو ہی بولا ہے قرآن سے پہلے دکھائیے نہیں آپ نے قرآن حدیث دونوں مانا ہے اگر آپ انکار کرتے ہو تا پھر حدیث کا انکار کر بیٹھوں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دی نہیں بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہے نہیں مجھے بائبل نہیں چاہیے تو وہی بول رہا ہوں بائبل میں لکھا ہوا ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن و حدیث سے آپ کو یہ مل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو تو قرآن میں دکھائیے نا جناب آپ حدیث نہیں مانوگے یہ دیکھیں اللہ یہاں صاف الفاج میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی بائی آپ ہی سٹوری میں لے کے جائیں گے سب ادھانے میں لے کے جائیں گے نہیں آپ نے کہا میں حدیث کو مانتا ہوں جی جو ٹکراتا ہے جو بات ٹکرانا یہ آپ کی فہم سے ہوگا اچھا ہماری حساب سے ٹکرانا ہو رہا ہے نہیں میں کہا رہا ہوں یہ ٹکرانا آپ دیکھیں گے کہ کون ٹکرا رہی ہے کون نے ٹکرا رہی ہے یہ عرص دیکھیں گے حدیث میں تو لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تورات دی کیا حدیث میں لکھا ہوا ہے بخاری مسلم اور صحیح سجتہ کے جتنا کتابیں ہیں اس میں لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تورات دی ہاں بالکل یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کیا بولے قرآن میں نہیں لکھا ہوا مجھے تو وہ آیت یاد نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر یہ لکھا ہوگا کہ تورات بھی مفسر قرآن سے دیکھ لیں گے نا مفسر نے کیا معنی ترجمہ میں لکھا ہے ایک تورات ہاں مفسرین نے معنی لیا ہے نا تو پھر مفسرین کو معنی ہوگے نا ترجمہ میں لکھا لیکن آیت میں نہیں لکھی ہوئے دیکھیں گے نا آیت کا معنی مفسرین جو بیان کریں گے وہی تو مطبع ہوگا مین آیت ہے آیت میں صاف زملہ لکھا ہے وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَاب وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَاب وَالْفُرْقَان ہاں تو کتاب سے وہاں کون مراد ہے مفسرین نے واضح کر دیا کہ تورات ہے کتاب سے وہ پھر اپنا مراد لے رہنا ہے ہاں مفسرین تو بھائی آپ مراد وہی معنی لوگ ہیں جو مفسرین نے لیا ہے کتاب سے یہاں مراد تورات ہے ٹھیک ہے فر یہ کون سا کتاب ہے واضح کیا نا غالق الْكِتَاب یہاں پہ قرآن لے لوگ واضح کر دیا ہے کہ جو محمد علیہ الصلاة والسلام پر نازل کی گئی ہے ہاں ملکہ قرآن تو وہاں پہ آپ کتاب کے معنی قرآن کر رہے ہیں اور یہاں کتاب کے معنی تورات کر رہے ہیں یہ دونوں اپنا اپنا رائے ہیں دونوں آیت میں کہا لکھا ہے کتاب محمد علیہ الصلاة والسلام کی اوپر قرآن کا نزول ہوا اس کو بھی آپ نہیں مانتے ہو اس میں کہا لکھا ہے کتاب نہیں میں کہا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام کی اوپر قرآن کا نزول ہوا آپ نہیں مانتے ہو مانتے ہیں مانتے ہو پھر اختلاف کیسے بات کا جب آپ مان ہی رہے ہو تو پھر جو لکھا ہے جناب علیہ الصلاة والسلام جالک الکتاب یہاں بھی لکھا ہے کتاب آسور عمران میں بھی لکھا ہے کتاب بلکل تو یہ کتاب تینوں الگ الگ ہے یا ایک ہے اللہ کے بندے جہاں پاس جس چیز کو مفسرین نے جو مانا لیا ہے محدثین نے جو مانا لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانا بیان کیا وہی تو تم لوگے یا اپنی طرف سے کوڑ لوگے تو محدثین کے تو یہ اپنا رائی ہے اسی کو تو ہم فولو کروں گے اسی کو تو ہم مانیں گے کہ آپ کی بات کو مان لیں تو کل قیامت کے دن کہے گا میرے بڑوں نے سرداروں نے گمراہ کر دیا تو کیا آپ جواب دیں گے فیر بڑوں نے سرداروں نے کہاں گمراہ کر دیا کہاں لکھا ہوا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بڑے سب کے مان رہے ہیں کہ ہمارے علماء محدثین بتا رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں صاف لکھا ہے جناب جب پڑھیں گے آپ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا اور فرکان دیا فرکان کیا چیز ہے میں کہہ رہا ہوں کہ فرکان دی کتاب دی پہلے اس کے اوپر تو آپ آئے نا کہ آپ یا تو اپنی طرف سے مانا بیان کریں گے میں مانا نہیں کر رہا ہوں نا عربی میں پڑھ رہا ہوں دوست میں مان رہا ہوں نا عربی مجھے ایک بات بتاؤ آپ عربی کو مانتے ہو نا جی لا اقسمو بیوم القیامہ کا ترجمہ کرو آپ عربی کے اعتبار سے تو دیکھنے پڑے گا نا قرآن میں نہیں عربی گرامر لا کا مانا کیا ہوتا ہے وہ الگ ہے بات نہیں نہیں آپ بتائیں نا آپ ترجمہ کریں لا کا مانا کیا ہوتا ہے تو اس میں دیکھنے پڑے گا نا نہیں نہیں یہ تو مترجمین کی بات ہو جائے گی پھر تو مترجمین مترجمین نہیں ہوتے نا عربی لغت آیت میں دیکھوں گا آیت اور ترجمہ دیکھوں گا دونوں دو جگہ ہے لا اقسمو بیوم القیامہ ایک ہے لا اقسمو بیہاذ البلد ان تیسویں پارے میں اور تیسویں پارے میں دو جگہ ہے لا کا مانا کیا ہے عربی لغت میں کیا ہے لا کا مانا وہ تو دیکھنے پڑے گا نا آپ کو مانا معلوم نہیں ہے ابھی میں اتنا وہ میں یاد کر کے نہیں رکھا ہوں دیکھنے پڑے گا وہی تو میں بول رہا ہوں نا لا کا مانا عربی میں ہوتا نہیں 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 ہوتا ہے نا ٹھیک ہے وہاں پاس کیا ترجمہ کرو گے کہ اللہ قیامت کی قسم نہیں کھاتا ہے قیامت کی دیکھیں کھا رہا نا تو وہی لا کا مانا تو نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ ترجمہ کرو گے کہ مفسرین نے جو مانا بیان کیا وہ مانا مانو گے وہاں پہ دیکھنے پڑے گا ڈیسنیری میں جا کے نا ڈیسنیری میں وہی لا کا مانا تو نہیں ہے ہم نے واضح کر دیا لا کا مانا نہیں ہے لئیسا کا مانا نہیں ہے نہیں آپ ساتھ ایک بار سورہ نمبر اور آیت نمبر بتائیں گے تو میں چیک کر لوں گا تراند سورہ لا اقسم بیوم القیامہ بولتو رہاں سورة القیامہ یہ کیا کہتے ہیں حل اتا الالانسان حین من الدہر سورت الدہر سے پہلے آئی ہے ہاں اور اسی طریقے سے ایک جو لا اقسم بیوم البلد وانتحلم بیہاد البلد یہ کیا کہتے ہیں سورة الفجر کے فوراں بعد ہے یعنی کہ نصف پارا جو ہوتا ہے وہ حل اتا کا حدیث الغاشیہ کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد میں یہ سورہ ہے حل اتا کا حدیث الغاشیہ کے بعد میں سورة الفجر اور سورة الفجر کے بعد ہے لا اقسم بیوم البلد تو لا کا ماند اور ڈکسنری میں نہیں ہوتا ہے پھر آپ وہاں پاس ہاں کا مانا کیوں کر رہے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جس کو جس طریقے سے مفسرین نے سمجھا ہے اہلِ لغت نے سمجھا ہے اسی کو ہم فوقیت دیں گے نہ کہ آپ کی فہم کو ہم فوقیت دیں گے اپنی فہم سے کیسے سمجھو گے آپ قرآن بھائی جب آپ کو عربی معلومی نہیں ہے اور جب آپ نے کہہ دیا کہ میں حدیث کو مانتا ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی ہے تو پھر اب اس میں شک کی کیا بات ہے یہاں بھی جناب تورات لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بھی تورات لکھا ہوا ساتھ میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے یہ تو نہیں لکھا ہوا نا یہاں دیکھئے وَا يُو حَلِّمُ الْكِتَاب ٹھیک ہے نئی وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيل سنجھیں نا میں آیت پڑھ رہا ہوں میں کہا رہا ہوں کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيل سے کون مراد ہے اللہ نے کس کو خطاب کیا یہ وہی بتا رہا ہوں آپ کو وَآتَيْنَاهُ الْكِتَاب وَالْحِکْمَت وَالْتَوْرَات وَالْإِنجِيل ملعب عیسیٰ علیہ السلام کا ملعب تورات اور انجیل اور حکمت اور کتاب نئی 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 ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات ایک سکر آپ کونسی سورہ بول رہا ہے آپ بولو سورہ عمران آیت نمبر آلے امران نی جی سورہ نمبر تین آیت نمبر آلے امران 48 ایک منٹ میں نکال لیتا ہوں وَالْحِکْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيل ٹھیک ہے ہاں آپ بولی آپ کیا بولنا چاہ رہے اس میں کیا لکھا ہے وَالْحِکْمَتَوْرَاتَ جی وَالْحِکْمَتَ جی آپ ترجمہ کرے نا ترجمہ یہی ہے اکمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتاب دی حکمت دی تورات دی انجیل دی غلط ترجمہ کر رہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات دی زبور دی انجیل دی کس کا ترجمہ کر رہے آپ عربی میں جو لکھا وہ بتا رہا ہوں آپ کو میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں دی کا ترجمہ کہاں سے کر رہے کون سے لفظ کر رہا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو ترجمہ میں دیکھیں کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھا گیا ایسا لکھا ہوا ہے سکھا گیا نہیں سکھائے گا ہاں سکھائے گا تو اتری کہاں یہ کہاں لکھا ہوا ترجمہ آپ کس کا دیکھ رہا ہے روکی ایک منٹ سورہ نمبر تین حیات نمبر 49 میں نکال لے رہا ہوں ایک منٹ میں جب آپ علم کے ترجمہ دیکھائیں گے میں حدیث کھولا ہوا تھا سکھائی کس لفظ کا ترجمہ یہ کیا کر سکھائی بول ہے دی کس لفظ کا ترجمہ کر رہے ہو آپ ایک منٹ ایک منٹ بتاتے ہیں سورہ عمران میں چلے جا رہے ہیں آیت نمبر 48 ایک منٹ آیت نمبر 49 دیکھئے جی محمد جنہ گڑی کا ترجمہ پڑھوں جی پڑھئے اس میں لکھا اللہ تعالی اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجل سکھائے گا جی یہ ترجمہ ہم لکھا محمد جنہ گڑی کا جی بلکل اور میں مفتی تاکی اسمانی کلا رہا ہوں اس میں لکھا ہے اور وہی بریگڑ میں بھی لکھا ہے اس میں بریگڑ پڑھنا ہے ایک نہیں پڑھنا ہے چھوڑے نا چھوڑے نا آپ اسے کیا ثابت کر رہے اتنا بول دیں آپ ترجمہ تو آگیا سامنے اس میں میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کا وہاں کتاب دی ٹھیک موسیٰ علیہ السلام کا کہاں پاس نام ہے یہاں پاس یہاں نہیں دوسری دوسرے بکرہ میں پہلے اس پر بات کرو نا وہاں بات کرو دوسرے بات کرنا یہاں پاس تو صرف سکھانے کی بات ہے کہ سکھائے گا اللہ رب العزت حکمت کی باتیں سکھائے گا طورات سکھائے گا انجیل سکھائے گا یہاں پاس یہ نہیں ہے کہ یہ دی ہے آپ نے جھوٹ بولا ہے وہاں فرکان اور دی کا ترجمہ آپ نے اپنی طرف سے فٹ کر دیا اس کے اوپر آپ معافی مانگ لے کہ آپ نے یہاں فٹ کر دیا اپنی طرف سے ترجمہ میں لکھا اللہ تعالیٰ اسے لکھنا میں کہتا ہوں وَيُعَلِّمُهُ اور وہ اس کو تکھائے گا ٹھیک ہے اللہ مَيُعَلِّمُ تعلیمن کا معنی سکھانا ٹھیک ہے کتاب حکمت تورات انجیل کہیں پاس دی کا معنی نہیں ہے لہذا آپ نے قرآن میں اپنی طرف سے تفسیر کیے تفسیر بررائے کیے معافی مانگے یہاں پاس وَا لِکھا نہیں آپ نے کہا نا دی دی کا ترجمہ کس لفظہ کیا دی بولا تھا ہاں بلکل دی وَا لِکھا وَا لِکھا حکمت لِکھا حکمت ٹھیک ہے حکمت کا معنی حکمت کی باتیں وَا وَا ہاں اور وَا وَا ٹھیک ہے اور وَالتورات اور تورات وَالْإِنجیل اور انجیل کہیں پاس دی کا معنی کہیں پاس بھی نہیں آپ نے اپنی طرف سے فٹ کر دیا تھا جھوڑ بولتا وہ غلطی سے گیا ہوگا بولے نا مجھ سے غلطی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں جی جی میں معافی چاہتا ہوں غلطی ہوئی تھی چلے آگے اب بولے اب کون سے استدلال آپ کا اس میں اس میں ملب سکھائے گا تورات حیل میں ہاں ٹھیک ہے سکھائے گا مشکل بات نہیں انجیل سکھائے گا احب ہاں ہکمت سکھائے گا اور کتاب سکھائے گا ٹھیک ہے bridge کتاب اور انجیل اور تورات یہ الگ لگ ہیں چار چیز ہی کتاب ہی تورات انجیل یہ چار چیز الگ لگ کتاب کیا ہے کیا کتاب کتاب اور کیا ہاں کتاب ملب لکھا ہوا ہاں کتاب حکمت کیا ہے حکمت کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سکھا ہے تورات کیا ہے تورات جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی یہاں تو انجیل لکھا ہوا ہے پھر کہاں باجو میں تورات کے باجو میں ہاں تورات کے باجو میں نے لکھا ہوا جی ہاں تو تورات سکھائے گا اور انجیل سکھائے گا وہاں کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے کہاں وہاں توراٹ نہیں لکھا ہوا ہے کہاں سور بکرا میں نہیں لکھا ٹھیک ہے ہم کہاں کہا رہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے تو اس سے آپ کیا ثابت کیے کیا ثابت کر رہے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں اس سے کہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ بات ہو رہا ہے کس سے بات کیے جا رہا ہے کیا بولے مطلب اللہ اس آیت میں کس سے بات کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے نا ایک منٹ پیچھے کیا آیا ایک سیکنڈ آوڈیو لمبی ہو رہی ہے تھوڑا اس کو کٹ کر رہا ہوں اس کے بعد پھر سے کال کرتا ہوں اچھا تو آپ ریکوڈنگ کر رہا ہے ہاں ریکوڈنگ کر رہا ہوں آپ گروپ میں ڈالیں گے کہا ہے آپ بھی کریں آوڈیو لمبی ہو رہا ہوں آوڈیو لمبی ہو گی اس لیے بیسا کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے